اسلام علیکم ایرون کیا حالیں امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سو آج میں نے کہا کہ اس طرح سے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے فریش ہو لیا شاور لیا چینج ونج کر لیا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ میں نے ہڈے پہن لیا اور مجھے ریلائز ہو گیا ہے شاور لینے کے بعد مجھے ریلائز ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی سردی آ چکی ہے دبائی میں بھی کیوں نا ہم لوگ ابھی کیا کرتے ہیں کہ اپنے سردیوں کے کپڑے نکال لیتے ہیں جو بھی جیکٹس وغیرے جو بھی چاہیے ہوتی ہیں وہ نکال لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ میں لے کے آئی تھی نیو تو یہ دبائیوں نکلی ہوئی تھی کہ میں نے آج پہن لیے اور میں دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے کہا دھوپ جتنی دیر میں نکلی ہوئی تب تک میں انہا لیتے ہوں کیونکہ جب دھوپ نہیں ہوتی تو پھر مجھے بہانہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں بھی سردی کا یہ سین ہے کہ آپ اے سی لگاتے ہو آپ کو سردی لگتی ہے تو اے سی اگر آپ لوگ آف کر دیتے ہیں روح میں اتنی ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے ہر چیز چپ چپ کرنا شروع ہو جاتی ہے آپ فلور پر چل رہے ہوتے ہیں آپ کی جوتیں چپک رہے ہوتے سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی گندہ سین ہو جاتا ہے تو سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اے سی لگا لو اور اوپر جو ہے یہ سویٹرز وغیرہ پہن لو تو بیسٹ رہ جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جکٹس وغیرہ تب ہی زورت پڑتی ہے کہ جب آپ ایسے ایریا میں جاتے ہو جہاں پہ سردی ہوتی ہے پہاڑوں والا خاص کر یہاں پہ جو ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہونا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو سویٹرز وغیرہ چاہیے ہوتی ہے تو میں نے اتری زیادہ نہیں رکھی ہوئی ہے اسی لیے سردی کو مدنہ سے رکھتے ہوئے میں نے اپنی جو سردی کی چیزیں وہ رکھی ہوئے تو میں جب نکالوں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو یہاں سے میں دکھا بھی دیتی ہوں آج صبح میں نے جو ہے یہ کمفرٹر اور یہ پیلو وغیرہ جو ہے نا یہ میں نے باہر رکھ دی ہے کہ ان کو اچھے سے اچھے ان کو اچھے سے نا اچھ دھوپ لگ جائے تو یہاں سے بلوگ بنا دیتے ہیں تو ان کو اچھے دھوپ لگ جائے اچھے سے تو یہاں پہ میں بیٹھے ہوئی تھے مجھے نے بھی نکال لیتے ہیں مجھے تو بھی یاد بھی نہیں کہ میں نے کونسی چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو یہ تین پڑے ہوئے ہیں ان میں سے مجھے نے یاد کہ کس میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے تو اب ان کو نکالتی ہوں میں تینوں کو نکال لیتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ کس میں کیا پڑا ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے نا سٹوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ رومز آپ لوگ کے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس حساب سے میں نے چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ اتنی سردی پڑتی نہیں ہے تو میں نے سردی کی چیزیں اتنی زیادہ رکھی ہوئی نہیں ہے جتنی مجھے پتا ہے کہ یہ ضرورت پڑھ سکتی ہیں اور جتنی مجھے میں آپ کو بھی نکالوں گے تو ایک چیز میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں تو اس حساب سے جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو اس پیک میں جو ہے وہ میری کچھ سردیوں کی کپڑے بھی تھے اور تھوڑا سے جو ہیں وہ فینسی کپڑے بھی ہیں تو فینسی کپڑے بھی میں یہاں پہ اتنے زیادہ نہیں رکھے ہوئے بس دو تین رکھے ہوئے جو کہ مجھے فیل ہوا کہ اگر مجھے کہیں پہننے پڑے تو میں پہن سکتی ہوں تو وہ دو تین میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے تو اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس کیا ہے اس بیگ میں اور بس یہ ہی ہے فینسی جو ہیں وہ میں دوبارہ رکھ دوں گی اور سردیوں کے نکال کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کونسی ایکسرا چیزیں ہیں جو مجھے واپس اس کے اندر رکھنی ہے تو وہ میں اس کے بیش میں رکھ دوں گے تو جو ابھی جو ہے وہ پنک والا بیگ ہے اس میں اتنا کچھ حاصل پڑا ہوئے نہیں ہیں وہ اسی طرح میں رہنے دوں گی تو کیونکہ بعد میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو رکھنی پڑتی ہے بیگ میں تو یہ اوپر پڑا ہوتا ہے تو اس کے بیش میں میں ڈال دیتے ہوں تو ابھی جو ہے یہ بڑا والا بیگ نکال لیتے ہیں یار اتنی مشکل سے یہ والا بیگ میں نے نکالا ہے نا کیا میرے ساتھ سین ہوا ہے یہ نکال نکال کے نا اتنی مشکل سے اتنا ہیوی اور اس کے ٹائر جو ہیں وہ فسے ہوئے تھے ایک سائٹ سے اور مجھے تھا کہ یہ الماری جو ہے وہ اندر سے ساری خراب ہو جائے گی پتہ نہیں یہ میرے ہسپنڈ نے رکھا تھا پتہ نہیں کیسے رکھا تھا یہ تو مجھے بھی نہیں اب سامنہ لگ رہی تھی کہ کیسے انہوں نے رکھا ہے تو چلیں ہیر کوئی نہیں محنت کرتے ہیں نکال آئے گا تو بڑی مشکل سے جو ہے میں نے اس کو نکال ہے بہت مشکل سے یار اور اوپر سے اتنا ہیوی ہے یار میں نے یہ بیگ اتنی مشکل سے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اتنی مشکل سے میں نے اس میں سے نکال کے اور اوپر بیٹھ کے اوپر رکھے اور اس کی بیش میں سے آپ لوگ دیکھو کیا نکلا ہے یار اتنی مجھے خسی بھی آ رہی تھی اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ یار ادھر سی میں کھول کے اس کو دیکھ لیتی کہ اس کے اندر ہے کیا تو ساری جو ایکسٹرا چیزیں ہیں کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں ہیں تھی نا وہ ساری اس کی بیش میں پڑھتی اتنا ہیوی تھا اب تب ہی میں کہوں یار کپڑے پڑھے میں اس کی بیش میں تو اتنا ہیوی کیوں ہے یہ تو جب میں نے کھولا تو مجھے بہت غصہ چڑھا تو اس کے بعد یہ والا بیگ یہ تو سامنے میرے بڑھا ہوا تھا میری سائیڈ والی جو علماری ہے اس کے بیش میں پڑھا تھا پہلے پتا ہو تو سیدھ سیدھا یہ نکال لیتی اور دیکھ لیتی تو مجھے تھا کہ بڑے بیگ میں ساری چیزیں میں نے ڈالی ہیں تو چلے ہیر کوئی نہیں ہوتا ہے تو اب اس میں سے نکال لیتیں اس میںJو ہے وہ میری کپڑے ہیں اس میں بھی کپڑی undersition k jumpschin کچھ plea Inti checked compares اور husband کے کپڑے اور ڈیکٹس وگر یاد ساری جو ہیں وہ اس میں رکم ہوئے گئے تو میں نے جو ہے وہ پہلے اچھا کیا تھا کہ میں اپنے جو husband کا بیگ ہے ایک اپنےun کا separate بنا دیا تھا اپنا جو ہے وہ separate bنا دیا تھا تو اس سے کے ہوتا ہے ، ایزی ہوتا ہے نا پتا ہوتا ہے آپ کویں کےاپ کواں سا بیگ ہوت meantime ہم نے کس میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے لیکن جب ہم لوگ نے یہاں پر شفٹنگ کی تھی تب میں نے خالی کیے تھے زمان آگے پیچھے ہوا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو چھیڑا ہی نہیں میں نے کہا چلو ان جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ سارے کپڑے میں نے نکال لیے ہیں ون بائی ون میں آپ لوگوں کو تکھا پی دے کیونکہ کیا کیا میرے پاس ہے سرتی ہوں گا تو سب سے پہلے تو یہ میرے پاس یہ سرتیزی میرے پاس تین سوٹس ہیں اور یہ میں آپ کو ابھی بین کے دکھاؤں گی تب آپ لوگوں کو سمارے گی اس کے بیچے سٹوڑی ہے وہ بھی بتاتے ہوں یہ تین سوٹس ہو گئے اس کے بعد ایک یہ سوٹ ہے میرے پاس سردیوں کا اور اس کی بھی ایک سٹوری ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک شال ہے یہ اس کے ساتھ کپڑے تھے لیکن وہ ختم ہو گیا تو یہ شال میں نے رکھ لیا اور اس کے بعد کیا ہے یہ تو میرے ہسپنڈ کا ہے اس کے بعد ہے جی یہ ایک بہت باریک سی ایک سویٹر ہے بس فیشن کے لیے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے وہ بہت باریک ہے تو اس کے علاوہ ایک یہ ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کا یہ انر ہے اور اوپر یہ سویٹر ہے اور یہ میری کی انیورسٹی دور کی ہے اور اس دور کے جو لوگ ہوں گے نا نڑکیاں ہوں گے ان کو یہ دیکھ کے کوشیاد آگیا ہوگا تو اس ٹائم اس طرح کا فیشن بہت زیادہ تھا تو یہ میری کی انیورسٹی تائم گیا تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہے جی یہ یہ دو کلر کی سیم دو کلر کی ہوتی ہے ایک میری حضرت پینتے ہیں ایک میں پینتی ہوں دونوں جو ہیں انہی کی ہیں لیکن ایک میں پینتی ہوں تو یہ ایک بلیک میں ہے اور ایک جو ہے یہ ریڈ کلر میں ہے تو یہ ہم نے بہت بہت زیادہ کافی ٹائم سے یہ چاہیے چاہیے ہیں اس کے بعد آتی ہے یہ میری ایک جیکٹ جس کوئی تھی سو پیرشوٹ بولتے ہیں تو یہ ہے یہ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تب یہ کام آتی ہے تو یہ ہم لوگ بر بی کیو کے لئے گئے تھے نا یہ وہاں پہ دیکھیں جل یہ ہے تو یہاں پہ جن ایریا میں پہاڑی جو ایریا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چاہیے ہوتی ہے تو وہاں پہ میں ہیوز کرتی ہوں تو جب میں جاؤں گی تو آپ کو وہ ایریا بھی دیکھاؤں گی اس کے بعد یہ میری ایک اوہ یہ تو پورا کمبل ہے بھائی یہ میری ایک آتی ہے جی کیپ شول یہ دو سائیڈ ہے اس کی آپ دونوں سائیڈ سے کر سکتے ہو بلیک اور محرون دونوں سائیڈ سے یہ بھی میں آپ کو نہ کر کے دیکھا آپ جی اور اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد بس ہاتھا ہوں یہ ہے ہمارا سردیوں کا سارا سامان ہم دونوں کا میں ہسپنڈ کے جو کپڑے بھی ہیں وہ میں نے نکالے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ابھی ضرورت نہیں ہے تو وہ جو ہے ابھی گرمیوں والے ہی بینتے ہیں کپڑے کمیش الوار جو ہیں تو وہ میں نے نکالے نہیں وہ میں بیش میں ہی رہنے نہیں ہیں تو جب کبھی چاہیے ہوں گے تو وہ ہم نکال لیں گے تو یہ جو ہیں یہ میں نے نکال نہیں ہے میں نے کپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ اس طرح کی جو کپ شورز اور یہ چیکٹس بغیرہ ہوتی ہیں یہ ہی ہم لوگ گھر میں پہنے دیتے ہیں بلک میں نے یہی پہنے ہی ہے تو اسے جو ہے وہ میں نے نکال لیں کپڑے تو یہاں پہنے نہیں جاتے ہیں تو اس حساب سے میں نے کپڑے رکھے ہوئے میں بھی آپ کو سٹوری بھی سناتی ہوں جب کپڑے پہنے کے دیکھاؤں گی تو بس یہ تھا ہی ہماری سردیوں کی خوبات اوکی فرسٹ ہے میرا یہ والا سوٹ ریڈ اور بلیک کا کمبینیشن ہے اور ٹاؤز میں نے نہیں چینج کیا ہے کیونکہ سیم بلیک ہی ہے پلین میں ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے اس کی جو بورڈر ہے نا یہ میں آپ کو بات سے بھی جاتا ہوں یہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن بنا ہوا ہے اچھا یہ جو تینوں سورس ہیں یہ بین سائد کے ہیں یہ بازوں پہ بھی بنا ہوا ہے اور نیک پہ بھی بنا ہوا ہے یہ نیک پہ بھی یہ ہی بلال ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کپڑے ہیں نا تینوں سورس یہ بین سائد کے ہیں مجھے جو ہے وہ میڈیوم آتا ہے لیکن میں نے ان میں جو ہے وہ لئے لیا تاکہ مجھے کھلا کھلا لگے سردیوں میں یہ ہے کہ آپ نیچے بھی پہنتے ہو کچھ اوپر بھی پہنتے ہو تو وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ کھلے کھلے ہو نیچے بھی اوپر جو بھی پہننا ہے نہ پہن سکتے اچھا تو اس کا میں دوپٹہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اور یہ ہے اس کا دوپٹہ اور دوپٹہ جو ہے وہی سیم پرنٹ ہے اور یہ سٹف کو کیا کہتے ہیں خدر کہتے ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے صرف سمر کا پہتا ہے کیونکہ مر زیادہ بہنتے ہو تو مجھے اسی کا آئیڈیا ہے تو اس کے پر اتنا کوئی ڈیزائن نہیں ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ ہے یہ ایک لائٹ سا کلر یہ تو میرا موسٹ فیورٹ تھا اس میں سے تو اس کا جو ٹراؤزر ہے نا وہ یہ جو بیس کلر ہے اس کا اس کلر کا ہے بیس کلر کا ٹھیک ہے تو سٹوری ان کپڑوں کی یہ ہے کہ میں ابھی لوزٹ جہاں پاکستان میں گئی نا تو میں گئی تھی گرمیوں میں اور میرا ارادہ تھا کہ میں زیادہ رہت کے آنگے میں سردیوں میں بھی وہیں پہ رہوں گی تو جب میں گئی تو مجھے تھا کہ چلو یار لے لیتے ہیں ایک سوٹ لے لیتی ہوں کیونکہ سردیاں بھی آنے والی تھے تو میں نے کہا کہ ایک سوٹ لے لیتی اور نہ میں بات میں لے لوں گے تو جب میں گئی تو بن ساید کی کپڑے نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں جب گئی وہاں پہ تو مجھے یہ تینوں پسند آگئی اور میں ان میں سے چوز نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کون سا لوں نہیں مجھے سیلیکٹ ہو رہا تھا تو میں نے کہہ کہ میں نے تینوں لے لیے اور جب میں نے یہ کپڑے لے لیے نا تو اس کے بعد میں گرمیوں میں ہی میں یہاں پہ پاپ پس آگئی تھی تو یہاں پہ میں پھر ساتھ لے آئی میں نے کہا یہاں پہ پہنے تو نہیں جائیں گے لیکن چلے میں ساتھ لے جاتا ہوں کہیں آنا چانا کسی کے گھر آنا چانا پڑ جاتا ہے تو پھر بندہ یوز کر لیتا ہے وہاں پہ تو اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کیا تو وہاں پہ ان کپڑوں کی ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی میں نے پاکستان میں یہ تھی نا تو میں نے وہاں پہ ویڈیو بنا کے تو پھر میں نے اپلوڈ کی تھی انسٹرگرام پہ تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی اگر فل لوگ اپلوگ انہیں دیکھنی ہے تو بن سعید کے جو کپڑے ہیں وہ تقریباً سیم سیم ڈیزائن کے ہی ہوتے ہیں پہنے ہونا تو آپ کو پتہ لگ جاتے کہ یہ بن سعید کے پہنے ہوئے تو یہ ہے کہ اچھے کپڑے ہیں مجھے تو اچھے لگتے ہیں بھائی کھلے کھلے ہوتے ہیں ڈیزائن اچھے ہوتے ہیں پہنے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اور اس لئے جو ہے وہ میں لے لیں تو گرمیوں کے بھی میں نے بہت سارے لیے میں ان کے اور سردیوں کے بس یہ تین سوٹ لیے ہیں میں نے اچھے میرے پاس سردیوں کے نا صرف یہ تین سوٹ ہیں بس اس کے علاوہ میرے پاس سردیوں کے کوئی کپڑے کوئی کپڑے میں نے آج تک کپڑے سردیوں کے لیے ہی نہیں انویسٹ میں نے کیا ہی نہیں سردیوں کا کیونکہ مجھے پاتا ہے کہ میں نے وہاں پاکستان میں تیسرا ڈیزائن اور تینوں میرے بہت فیوریٹ ہیں لیکن دو یہ یلو مسترڈ اور یہ جو لائٹ کلر کا تھا نا یہ تو میرے موسٹ فیوریٹ ہے بلیک والا بھی اچھا لیکن وہ مجھے اتنا اچھا لگتا نہیں وہ پتے نہیں کیوں ابھی پرانا پرانا سا ڈیزائن اس کا ایسا کلر ایسا ہے کیا کہ وہ تھوڑا پرانا پرانا لگنا شروع ہو گیا یہ جو ہیں یہ ابھی تک نئے لگتے ہیں تو اتنا میں پہنتی نہیں ہوں فیدے کی طفل میں نے ووش کیا ہوں تو یہ جو ہے یہ تو میرا موسٹ فیوریٹ ہے یہ الو مسترڈ والا مسترڈ کلر پاکستان میں جب میں لیا تھے تو اس دور میں میرا مسترڈ کلر اتنا کوئی اتنا فیوریٹ ہوا تھا کہ میں نے یہ مسترڈ کلر کی کپڑے بھی لیا تھے میں نے ایک جوتے بھی لے لیا تھے میں نے ایک شوز بھی سارت کچھ جو ہے وہ میں نے مسترڈ میں لے لیا تھا تو یہ جو سموسے والا ڈیزائن ہوتا ہے نا ان کے کپڑوں کے اوپر آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملے گا ہر کپڑے کے اوپر یہ ملتا ہے آپ کو تو اس کا بھی جو ہے یہ ڈبل پٹی کر کے گرین اور ریڈ کا کر کے تو انہوں نے لگایا ہوئے گلے پہ بھی بازوں پہ بھی دامن پہ بھی تو یہ کافی اچھا لگ رہے تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور ساتھ میں یہ اس کا ہے جی دوپٹا دوپٹا بھی اس کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اچھا ان کا یہ ہے کہ دوپٹوں کا جو سائز ہے نا آپ لون میں لو ہے کسی بھی سٹف میں لو نا یار دوپٹوں کا سائز بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ بڑا دوپٹا لینا ہے نا تو میں تو کہوں گی کہ آپ ان سے لو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو دوپٹے ہیں کپڑے جو بھی ہیں نا وہ وان سائیڈ پرنٹ ہے دوسری سائیڈ پہ بلینک ملے گا تو دوپٹے کا یہ ہے کہ آپ نے جب کیا ہونا تو دوسری سائیڈ سے پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں دوپ نکلی ہوئی تھی میں ویڈیو بنا رہی لیکن دوپ آ جا رہی آ جا رہی ہے تو وہ ویڈیو کا جو کلر ہے نا وہ بھی چینج ساتھ ساتھ ہوتا جا رہے تو اتنا بڑا بادل جو ہے وہ آگیا ہے لیکن چلیں چلتے ہیں دوبارہ اپنے فیشن کی طرف تو یہ ہے کچھ اس طرح سے تو اوکے تو یہ ہے جی نیکسٹ سوٹ میرا یہ تھا بہت ہی سمپل سے تو اس سوٹ کی سٹوری یہ ہے کہ یہ ساتھ آٹھ سال پرانا ہے لائک آپ کہہ لو کہ جب میں یہاں پہ آئی تھی فرسٹ ونٹر تھا یہاں کا میرا تو تب میں نے یہاں سے لے کے یہاں سے سلائی کروایا تھا میں نے تو تب سے یہ میرے پاس ہے اور اب جا کے میں نے نا یہ والے تین سوٹ لیئے نہیں تو یہ ایک سوٹ تھا میرے پاس جو میں یوز کرتی تھی یوز بھی نہیں ہوتا تھا یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں پینا جاتا تو میں سردیوں میں کبھی پاکستان گئی بھی نہیں تو یہ سمپل سا میں نے سلائی کروایا تھا اس ٹائم بس ایک پٹی جو ہے سات کپڑوں کے آتی ہیں وہ میں نے بازوں پہ لگوائی تھی گلہ جو ہے اس کا سمپل ہے اور اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ میں نے یہ ایک انڈین ٹیلر سے میل جو ہیں ان سے سلائی کروایا تھا یار کیا میں آپ لوگوں بتاؤں کیا زبردست سلائی ہوا ہے یہ اتنی پیاری فٹنگ آج تک مجھے اس کی اتنی اچھی فٹنگ آتی ہے اتنی مجھے کسی کپڑے کی فٹنگ نہیں آئی ہے تو بس یہاں پہ یہ ہے کہ بہت مہنگے جو ہیں سلائی کرتے ہیں تو اس سے میں یہاں سے نہیں کرواتی ہوں پاکستان سے یا پھر سلائی کروا لیتی ہوں یا پھر ریڈی میٹ پاکستان سے ہی لے آتی ہوں یہ ہے اس کی شال صحیح بڑی اس کی شال ہے اور صحیح فل لیند یہ ہے ابھی آپ کو سمجھ لگے گی یہ جو پٹی لگی ہوئے ایسی ہی جو ہے یہ بازو کے اوپر لگی ہوئے ہیں یہ بازو کے اوپر دامن کے اوپر لگی ہوئے ہیں تو یہ ہے ہمارا ایک ڈریس صفائی کی تھی اور بھی پھر میں نے گن ڈال دیا ہے اب ان کو دوبارہ جو ہے میں دھوپ لگ ہوں گی کیونکہ آج دھوپ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے جب میں نے کپڑے نکالے تب تو اچھی بہلی دھوپ تھی تو اب چلی گئی ہے ہاں میں نے آپ کو اپنی کیپ شال نہیں کر کے دکھائی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اتنی بڑی یہاں کے لیے تو یہاں پہ اتنی سردی نہیں ہوتی ہے نا پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی ہے اتنی کوئی گرم ہے اور فل آپ کو کور کرتی ہے تو یہ فرنٹ سے دیکھو فل میں کور ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے اور بیگ سے جو ہے نا یہ اس طرح سے فل ہے اور اسے ہی گرم سٹوف ہے ایک سکی میں کوئی اسے کر کے یہ اس طرح سے اور اتنی کوئی گرم ہے نا اتنا گرم سٹوف ہے ایسے لگتے آپ نے کمبل لے کے آپ گھوم رہے ہو تو یہ جو ہے یہ میں نے یہاں پہ گلوبل ویلیج سے لیے تھی تو آپ دونوں سائٹ سے اس کو کر سکتے ہو محرون سے اور بلیک سے دونوں ہی ایڈی اینٹ ہیں تو یہ میرا تو بٹا رہا ہے تو سمجھنے لگ رہی آپ کو یہ بہت اچھی ہے میں پاکستان اس کو لے کے گئی تھی میں نے کہا اس کو پاکستان میں ہی چھوڑ دیتی ہوں لیکن پھر میں اس کو دوبارہ لے آئی میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں یہی پہ یوز کریں گے تو ویسے یہاں پہ سنبھالنا مشکل ہے نا چیزوں کو نہیں تو کیا مشکل ہے یہ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے یہ پیکچو لے لیتے ہیں چلیں اسے پہ میں نے بہت زیادہ گن ڈال دیا ہے تو اب میں اس کو سمیٹھتی ہوں جو مجھے چیزیں ہینگ کرنی ہے وہ ہینگ کر دیتی ہوں جو مجھے ایسے رکھنی ہے تو میں کیا کروں گی کہ آج تو دھوب نہیں ہے کل ہی لگے گی تو اس لئے میں ان کو دوبارہ سے رکھ دیتی ہوں علماری میں تو کل دھوب لگوا کے پھر کو دوبارہ سے ہینگ کر دوں گے تو چلیں جی آج میں نکال رہی تھی اپنے کپڑے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں بہنوں اور امیوں کے ساتھ شیئر کرنے میں بڑا مزا آتا ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو چلیں میں بھی ان کو سمیٹھتی ہوں اور پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ لوگ بتانا آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور خیال رکھیں اپنا دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ